بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سورہ نساق کے وہ آیات جہاں پہ کائنات اور اسمان زمین کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک سو چبیس ایک سو اکتیس ایک سو بتیس ایک سو ستر اور ایک سو اکتر آیات ہیں ورسز ہیں یہ پانچ ہے ایٹنک اس کو ڈسکس کریں گے اور جہاں ترجمہ اردو انگلیش ترجمہ کریں گے اور جہاں ضرورت پڑی تو ڈسکس بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش ترانسلیشن اس کا اردو ترجمہ ہے اور اسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ ہے ایک سو چبیس نمبر آیات تو اس میں اللہ تعالی نے زمین اور اسمان کی طرح بشارہ کیا اور کہا کی زمین اور اسمان کی جو حکومت ہے وہ میری ہے اور میں اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ ایک سو چیز نمبر آیات ہے سورہ نیسا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ان تتَّقُوا اللہ وَئِن تَغْفُرُ فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ آنِي الْأَمِيدًا انتا قولت اللہ تو اللہ 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 بلانگ whatever is in the heaven and whatever is on the earth indeed we are commanded those given the scripture before you as well as you to be meaningful of Allah mindful of Allah but if you corners you buy then know that to اللہ land whatever is in the heaven and whatever is on the earth and Allah is self-sufficient praise worthy اس کا اردرتجومہ ہے اور جو کچھ اسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب خدا ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تعقید کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو گے تو جو کچھ اسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب خدا ہی کا ہے اور خدا بے پروہ اور سزاوار حمد و سنہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو لیکن اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور زمین اور آسمانوں کا کی جو حکومت ہے اور اللہ کا ہے تو آپ کے نماننے یا ماننے سے اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حاجتی ہیں اس بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَقَعْبَا بِاللَّهِ وَكِّلَا لَنَوَاتِ وَقَعْبَسْ، Colin ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کارساز ہیں اس کے بعد ایک ستر یا یوہالناس قد جاؤکم رسول بالحق من ربکم فآمینو غیر لکم فان تکفرو فان اللہ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ یہ ہی تمہاری حق میں بہتر ہے اگر کفر کروگے تو جان رکھو کہ جو کچھ آزمان و زمین میں ہے سب خدای کا ہے اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہیں آپ کے حق میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ کو مانو رسول کی اطاعت کرو اگر نہیں کروگے تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ہے اور اللہ اور اللہ کی حکومت بھی کوئی فرق اسے نہیں پڑھنے والا ساری جو ساری جو تکلیف ہے پھر آپ کو اٹھانی پڑے گی یہ ہے آیت نمبر آیت نمبر ایک سوی کتر اس کا توڑا سائق اور نہیں دکائی دے رات میں اس کو اسے پڑھتا ہے کتاب لَا تَعُولُ فِی دِينِكُمْ وَلَا تَقُولَ لَللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ اِنَّمَا الْمَسِيْحِ يِسَى بِنِ مَرْيَمُ بِرْسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوْحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُ سَلَاسَكُمْ اُنْتَحَوْ حَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللَّهُ إِلَىٰهُ وَاِدْ سُبْحَانَهُ اَيَّكُونَ لَهُ وَلَدًا لَهُمْا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا بِالْقَرَدْ وَدَفَا بِاللَّهِ وَكِلًا یہ اہلِ کتاب کو تنبیح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تیسرا خدا ہے اللہ کا بیٹا ہے تو اب اس سے باز آ جاؤ جس کی جو انگلیش ترانسلیشن ہے وہ یہ ہے people of the book do not go to extreme regarding your faith say nothing about Allah except the truth the مسیح Jesus son of Mary was no more than a messenger of Allah and the fulfillment of his word through Mary and a spirit created by a command from him who believe in Allah and his messenger and do not say trinity stop for your own good Allah is only one God glory be to him he is far above having a son to him belong whatever is in the heaven and whatever is in the heavens and whatever is on the earth Allah is sufficient as a trust your affairs اس کا ارددر جمعہ جو ہے وہ یہ ہے میں حد سے نہ بڑو احلی کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ حد سے نہ بڑو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا احلی کتاب ایک احلی کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑو اور حدہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح تے جو اس نے مریم کی طرف بیجا تھا مسیح جو اس نے مریم کی طرف بیجا تھا اور اس کی بشارت کے رسول اور جو اردو ترجمے میں دوڑوسا مسئلہ ہے تو میں انگلش ترجمے پر سٹاف کرتا ہوں اور ایک اور ویڈیو میں اس کا صحیح جو اردو ترجمہ ہے وہ کریں گے یا ایسے ہی کرتے ہیں 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 اے اہلی کتاب اپنے دین میں غلول نہ کرو ولا تقول اللہ اللہ پہ حق بات کرو انم المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی جو مریم کا بیٹا ہے رسول اللہ اللہ کا رسول و کلمت اور ایک کلمہ ہے القاہ جو کتالہ یا الہ مریم مریم کی طرف و روح منہ اللہ کی طرف صرف آمنو ایمان اللہ و باللہ و رسول اللہ و رسول و لا تقول سلاسا اور تین نہ کہوں کی تین خدا ہے انتہوں اس سے بازا جاؤ حیرل لکم یہاں کے لئے بہتر ہے انم اللہ بے شک اللہ الہ واحد ایک ہی خدا ہے ایک ہی اللہ ہے سبحانہ پاکی ہے اس کے لئے ان یکون لہو و رسول کہ وہ اپنا یعنی وہ اپنا بیٹھا رکھے اللہ اس سے پاک ہے اللہ کے لئے جو کچھ زمین میں ہے اور جو اسمان میں ہے وہ اللہ کے لئے ہے اور اللہ کا بھی ہے ایزا نگہبان تو یہ اس کا اردو ترجمہ ہوا میں نے اپنے الفاظ میں کر دیا ہے اس کے اس کے لئے جمہ دورا سا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک تینک یو موسیقی